ملکم گائز میں ہوں تسخیر آپ دیکھنا ہے ڈی ایچ کے ریاکشنز میں ریاکٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں جلی کومیڈی 57 پاک ورسز بانگلہ دیش انڈیا ورسز نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچز کے اوپر کیا کلی کومیڈی کر رہا ہے سی بی اے ارسلا نصیر دیکھتے ہیں لیس تار دی ویڈیو ناو تیسٹ میچز دیروں پاکستان اور بنگلہ دیش کار اور اس کے ساتھ انڈیا کے نیوزیرن کے ساتھ دیو دونوں بڑی بہترین سمکر تیسٹ میچز دیویں جس کے بہترین ہوتی نظر ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کار اور بنگلہ دیش کار اوپر نجو ہے کبھی زندگی بھی نے سوچنا تھا کہ ہمارا top order اس قسم کا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ورائیٹی ہو جائے گی top orders کی ایک سکت ریزرف کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ top order کے بیٹس ہیں ورنہ تو ہمارے پاس top order ہمیشہ ہم نے خیراتی وکٹس رکھی بھی ہوتی تھی سو سو رنس کی پارٹنشپ ہو رہی ہے فرس انیس کے اندر بھی اور سیکن انیس کے اندر بھی آبدالی فاسٹس پاکستانی بن چکا ہے توریس تھاوزن تیس رنس بھی بھی تھے اور کسی نے کوئی اپیل ہی نہیں کی مجھو تو لگ رہی ہے ڈیر ایس کے اندر کوئی ایشو ہے کیونکہ ایک اور بھی اسی کے سامن کا کوئی ڈیر ایس کا ہی clip تھا اس کے اندر بال جو ہے وہ کوئی چار فور دور تھی بیٹھ سے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس نے کوئی کے اندر ایک ویبریشن فیل ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر سب سے بہلے بات ہم کریں گے محمد آمیر کی بھی اس کے بھی نا ہر دو منٹ کے بعد کوئی نیا بیان آ رہا ہے کہ میں اس ورہ سے میچ نہیں کھیل رہا میں اس ورہ سے ریٹائرمنٹ سے واپس آ جاؤں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا اگر میں آ گیا تو یہ ہو گا وہ گا بھائی تو معاف کر دے ہمیں تو کچھ بھی نہ کر دوبا جو کر رہا ہے کرتا رہے ہمیں تیری ضرورتیں نہیں ہے ٹیم بڑی بیتری ہی چل رہی ہے اس کے سامنے جو نمونے ہیں وہ ٹیم میں نہیں ہے تو بہتر گیم میں تو یہ پر فارم کچھ کرنا نہیں ہے بس تیری باتیں وہ ہی ہوتی رہیں گے شروع سے تو باتی کرتا آ رہی ہے پتہ نہیں تو یہ جو پوری ایک لوٹ تھی نا ہماری باتیں کرنے والی ان کو باہر ہی رکھا جائے ٹیم سے تو بہتر اسے وہ پر فارمرس ہی چاہیے آپ کٹی ایک بڑی زبتر سکتے ہیں کہ پر لیے بال پکڑی ہے بنگلہ دیشی جو انہوں نے رانوں کے بیچے بال پکڑ کے جو ہے وہ کیچ کے اپیل کی اور اپیل کرتے ہوئے چھلانگی بھی مارتے رہیں یار بھئی تو تھوڑا سا روک جا آگر تم انہوں نے رانوں کے بیچ میں کسی طرح بال پکڑی لیے تو تو کھڑے لیوڈا سیدھا ہو کے ہاتھوں پر کر کے تو چھلانگی بھی مار رہا ہے امیجن کرو کہ اس میں رانوں کے بیچے بال پکڑی ہوتی یہ چھلانگی بھی مار رہا ہے اور بال ٹپ کر کے نیچے کے بھی جائے کتنی شرمنگی ہوتی ادھر شاہین اور حسن علی جو ہے انہوں نے بھی گیم جو ہے کوپ چکی بھی ہے اس سال کے مرحبے لیڈنگ فاسٹ بولرز بنے ہوئے ہیں ویکٹ ٹیکنگ کے حساب سے جتنی مجھے لیڈنگ سے ان کو یہ میچ کرنا شروع ہو گئے ہیں حسن علی جو ہے اس کو آگے ہے غصہ اس وقت تم لوگ نے تانے والے بارے تھے نا جو کیس ڈراؤپ کرنے کے اس کے بعد سے بھائی بہت غصے میں آگے میں تو کہتا ہمیشہ غصے کے اندر رہے اسی طرح کے اندر ایک سپارک ہونا چاہیے کیونکہ جنرےٹر میں جب تک سپارک نہیں آئے گا اس کی کوئی پرفورمنس ہی نہیں ہوگی تو تو اسی طرح حسے میں رہے اور سارے بدلے اتار سب ٹی بو کے اوپر بڈ اتارتا رہی جب تک ورڈ کپ نہیں جی جاتے یہ نو کہ اگلے ورڈ کپ کے اندر آگے پھر تو تھنڈا ہو جاؤ اور پھر کوئی کیچ فیش ڈراؤپ ہو جائے ہر چیز کے لئے صرف بنگلہ دیشی پلیئر کی تاریخ ہو رہی پاکسانی کی تو بہت تاریخی نہیں ہے سچے بیارا دکھر دیئے بہت تاریخ پر لے صرف اسی بارے بات ہو رہی یہ ویل پلیڈ بنگلہ دیشی بیٹسمن ایک تو پہلی بات اس نے پلیئے کیا نہیں اس نے ویل لیفٹ کیا تو اس کے اوپر جو اصل کومنٹری ہو یہی ہی ہونے چاہیے کہ آل راؤنڈ اچھی کرکٹ ہو رہی ہے بول بہت زبردستی ایتنی زبردست قسم کا ویل ڈیریکٹڈ باؤنسر تا جو کہ سیدھا موکی اوپر آیا اور اس نے بھی اچھا جو ہے اس کو ڈپ کر لی ہے تو دونوں کی تاریخ ہونے چیتے لیکن نہیں بس سروں بیٹسمن کی بات ہو رہی بولر بچارہ وہ در چیخیں مار رہا زور لگا رہا ہے بولر پھینک رہ لیکن نہیں وہ یہ فائٹ کر رہے ہیں یہی بیترین کھیل رہے ہیں بڑی بات ہے کہ مات جو ہے وہ پانچویں دن تک چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے بیٹنگ بھی جو ہے وہ تمیز طریقے سے ہوتی رہی ورنہ یہ مانگلہ دشکے جو پچھز ہوتی ہیں ان کا تو مجھے بھروسہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹی 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 کندر پچھز بنا رہے ہیں وہ ٹی 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 ہوتی ہیں جو ٹی 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 ہوتی ہیں تھوڑا سی کنفیوجن ہو گئی یہ ان لوگوں کو فارمیٹ سمجھنے فیسے بہت افضا ہو گئے اس بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کیا اور اس کے سمکالدہ نہ کرے کہ دوبارہ پر کوئی موقع ہے لیکن بابی میرا جو دوست ہیں اس کا ایک بیٹ پیچ چل رہا ہے ہماری بھی سٹینڈٹ دیکھو ہماری تنے ہوگئے کہ تین چار میچز کے اندر اس نے پچاس سننز نہیں کیے تو ہمیں برا لگنا شروع گیا کہنے گا اس کے سٹینڈٹ کے بطابق نہیں ہے ایک وہ بھی زمانہ ہوتا تھا کہ پورے سال کے اندر ہماری پوری ٹیم میں سے صرف دو سنسریز ہوا کرتی وہ بھی کوئی ایک بیٹ سمین ہوتا تھا جو کسی چھوٹی ٹیم کیوں پر مار رہا ہوتا تھا اب ہماری بھی نقلے ہو گئے ویسے وہ اس ون کی تپورٹ تھی کے ون کی 7 ملین لوگوں نے پاکسان و انڈیا کے جو تی ٹو ان ٹی مچ ہوا تھا وارڈ کپ کے اندر وہ دیکھا تھا جو کے پچھلے جتہیں بھی ریکارڈز تھے ٹی ٹو ان ٹی میچ کی وہ توٹ چکے ابھی تو اس کے اندر پھر انڈیا ہار رہا تھا تو اس لیے پھر بھی شاید کام ہو گئے ہوں گے اگر یہ لاسٹ بول تک تھریلر ہوتا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے کہاں نمبر پہنچ گئے ہوتے ہیں انڈیا اور نیوزلینڈ کی تو ٹیسٹ میچ ہوئے آیا ہے میں کہتا ہوں کیا کوئی ٹیسٹ میچ ہوئے پانچوں دن تک وہ بھی گیا اور اس کے اندر بھی اس قسم کا سین بن گیا تھا کہ نیوزلینڈ جو ہے وہ کلک 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 بچارہ سروائیف کر کر کہ وہ سروائیف کر گیا اور وہ ڈراؤ کر گیا میچ کو اسی طرح تھا کہ وہ دھاگے سے بچارہ لٹکا ہوئے اور پوری انڈیاں ٹیم جو انہاں اوپر سے جتے مار رہی ہیں بول کے اوپر لانتان کر رہی ہیں وٹے مار رہی ہیں لیکن بندہ جو انہاں لٹکا رہے وہ نے کہا میں نے نہیں آتنا میں نے چھوڑنا ہی نہیں میں نے چھوڑنا ہی نہیں اور وہ اسی طرح ہوا اور یونٹ جب وہ مائچ ٹاک کر گی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ڈے فائف تک بھی کوئی ٹیسٹ میچ چلا گیا کیونکہ ابھی تک تو جتنی بھی میرا خامنے ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو بھی میں نے میچز دیکھے ہیں ڈے فائف کے اوپر تب ہی گیم جاتی تھی جب بیچ میں ایک دو دن جو وہ واش آؤٹ ہوتے تھے مرنہ تو چار دن کے اندر ہمیشہ ٹیسٹ پاس جو ختم ہوا بہتا تھا لیکن یہ ڈے فائف تک بھی گیا اور اس کے بعد بھی ایسا کلی چینل قسم کا منہ ہے کہ آخری بال کے اوپر آ گیا نو وکٹوں کے یہاں پر مجھے یاد آ گیا یاسر شاہ کی وہ بال جو اس نے ویسٹ انڈیس کو کرائی تھی اور وہ جو بندہ اٹ کر لیا تھا اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ایج تھا اور باقی ایج تھا کیونکہ انڈ کی ہوم گراؤن بھی تھا لیکن پھر بھی آ کر دیکھ رہے ہیں تو ان کے پانچ مین سٹریم جو فرنٹ لائن پلیئرز ہیں وہ بھی نہیں تھے اس ٹیم کے اندر تو میرا خیال میں انڈیا کی بی ٹیم تھی جو کہ کھیل رہی تھی پھر بھی آئی ڈو انڈرسانڈ کہ انڈیا کو ایج تھا اور نیوزرینڈ نے بہتر فائٹ بیک کیا ہے یہاں پر داد دینی پڑی گی کھولی کی کپتانی کو بھی کیونکہ وہ جب بھی کپتانی کر رہا ہوتا تو اپنے بولرز کو پتا ہوتا کہ کس کو کب یوز کرنا ہے ایک دن کے اندر دس فکٹے لینا اس نے جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل بنایا ہوا تھا لیکن یہ یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا اس میچ کے اندر ہمیں اگر کھولی ہوتا کپٹن تو ملے پورا یقین ہے کہ ایک دو سیشنز کے اندر گیم ہی ختم ہو جانی تھی ارسونا ہے کہ راہول ڈرائیویڈ نے بھی کوئی پینتی سے ایک ہزار اوپیار دیا ہے جو پیچ کیوڈیٹر تھا اس کو کہ اس نے بیڈی زبدست ٹیسٹ میچز وائلی پیچ بنائی ہے تو یار یہ دیکھونا یہ جنٹل میں رہا دنیا ہے لب دس کائم ہے اسی طرح ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ بس ہوم پیچز کے اوپر جو ساری اسی قسم کی پیچ بنائی جائیں جو اوے ٹیم کو بلکل سمجھی نہ آ رہی اور وہ تڑا پڑے دوسرے پر اندھیا جائیں کہ ایسا 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 تیسٹ میچز میں آنڈیٹر بنجھ رہا ہے جو کہ ایک بہت زبدستن کا فیٹ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی جو ورل ٹیسٹ ٹیمپیننشپ کے وینرز ہیں تو رائٹلی ڈیزرونگ ہیں خیر انڈیا پورے کا بہت زیادہ دکھ کا سماہ تھا جب یہ میچ جو ہے وہ ڈراؤ ہو گیا کیونکہ پوری طرح سے میچ جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ نہیں تھا لیکن صرف دو انڈیا سے جو کہ بڑے خوش تھے اور وہ تھے رچن رویندر اور اجاز پٹے خیر جو امپائر ہے اس کو بھی بہت گالیاں پڑھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اندھیرے کے اوپر میچ کو ختم کر دیا اور یہ کر دیا نہیں تو اور کیا کہہ رہے ہیں ہے وہاں پر روڈ شیڈنگ ادھر میچ کروا ہے تو انگلوں کو بلکل ہی پیچھے ہی پڑھ جاتے ہیں بھائی کہ باقی لائٹ نہیں تھی ان بندہ نظر نہیں آرہا وہ بول جو ہے کرائی جا رہے ہیں یہ روشنی ہے ہمیں تو سب میں صاف صاف نظر آ رہا ہے اسی کے پر بات کرنے پڑی کہ نیوزلینڈ نے بلکل بھی کوئی سستی کسیم کی حرکتیں نہیں کی بلکل بھی ٹائنگ ویس ٹوری سم کی حرکتیں نہیں کی جو کہ میں نے سونا ہے میں نے پورا میچ نہیں دیکھا تھا لیکن ب اچھی حرکتیں نہیں کی جس کے اندر ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہو اور بیڈ لائٹ کے انتظار کیا جا رہا ہوں سریاس جو ہے اس کی ڈیبیو پرفارمنس بھی اس طرح رہی ہے کہ اس نے پہلے ہی انکس کے اندر ہنڈڈ ماری ہے اور دوسری انکس کے اندر ففٹی مار دیا یہ بھی بڑا کمال ہو گیا تو ان کے جو بھی بیٹس میں سائٹ پہ کرتے ہیں کوئی نیا بندہ آتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے شک ہے ان کے ریٹائرمنٹ کے ٹائم آ رہے ہیں اب جو ہے ان کی ٹیم کمزور ہو جائے گی تو پھر کوئی نیا نمونا نکل آتا ہے تو ڈیبیو کے پر اس حرکتیں کر کے چلا جات اسی سے یاد ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ کوئی سپینرز نظر ہی نہیں آئے اس کیا اس مائچ کریں تو یہ ایک بہت عالمی ہے جس کو بہت کرنا پڑا ہے کہ فاسٹ پالرز کتنا آؤٹ کر لیں گے بچارے وہ کی تیسٹ مائچ کریں گے میرا خیال میں تو اس کی ہر فارمٹ کے اندر جگہ بنتی ہے اس نے بھی 50 وکٹس لے لئی ہیں فاسٹس بن گیا ہے بولٹ کے بعد اس نے سارے ریکارڈ بنا دی مجھے بھائی مچ بھی ہوا با ہو اس کی بات تو الگ ہے لیکن جو سب سے وائرل چیز ہوئی ہے اس مجھے گھٹکے والا جو سپیکٹیٹر ہے اس ماسون نے ہوں کے اندر گھٹکا بھرا باتا اور کیمرہ اس کے اوپر آگیا میں تو کوئی گھٹکا نہیں کھا رہا تھا سب چیزوں سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میرا مو جو سپاری اس سے بھرا ہوا تھا بچے بڑا چلا ہے کہنا ہم تو کوئی بچے ہیں ہم تو کھا کی ہیں بعد میں اس نے ایک بینرگیو اٹھا لیا جس کے اندر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ گھٹکا کھانا جو ہے وہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اگر آپ اس بینرگو بہت سے دیکھیں تو اس کے اندر جو غلط کی اس کے سپیرنگ لکھ لیا ہے غلط کو یہ غضب لکھنے لگا تھا کہ غضب کی چیز ہے لیکن بڑی مشکل سے اس نے اس کو ایل بنا کے جو ہے وہ غلط کر دی ہے خرگونیوز یہ ہے کہ ٹی ٹوینڈی کے بعد جو ہے دوسرا فلیور آف ٹیسٹ ٹریکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے اور آگے اس قسم کی یہ سیریز جو ہے وہ شیپ اپ کرے گئے اس سے بہت مزہ آئے گا اسپیشلی پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ہو رہی ہے دوسری طرف اور بھی ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں بہت یہ دو ایک ایسی سیریز ہے جن کے در مزہ آئے گا دیکھنا کیونکہ اس کے اندرہ ٹیسٹ بیوٹی ایٹس پیک ہے مجھ امید ہے کہ آج کی کرکومیٹی کے اپسوٹ آپ کو پسند رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے اور میں بنوں گا آپ کے ساتھ نیکس فیڈیو میں بائی ہمارا کچھ صورتحار بتا دیئے انہوں نے جو جو وائرل رہا تھا وہ گھٹکے والا سین جو انڈیا کے میچ میں وائرل ہویا تھا سچ میں یار بہت زیادہ تگڑا والا سین ہو گیا تھا کیونکہ وہ بہت سے لوگ میں نے ان کے کمنٹ سیکشن میں پڑھا تھا جنہوں کانپور سائیڈ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے پیک ماننا اور گھٹکے موں میں چوانا پان چوانا نوابو والے شوک اکستان بانگلینش سے چھین کر لے گیا میچ کو سیکنڈ ٹیسٹ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے اور مزیدار ہونے والا ہے اور اُبھرتے ہوئے ستارے آوید علی کی واقعے میں تاریف کرنی پڑے گی آوید علی نے وہ کر دکھایا ہے رائزنگ سٹار بن گئے ہیں وہ کافی سارے ریکارڈز بنتے ہوئے نظر آئے ہیں شاہین اور حسن علی کا جو ہے دونوں کیا کومبینیشن بہت زبردست رہا ہے اس میچ میں آپ کمنٹ کر کر بتائیے آپ کو اگلے میچ سے کیا امید ہیں ضرور بتائیے گا لائک کر کر شیئر کریں اس ویڈیو کو چینل پر نیارے اور سبسکرائب کریں پس اس ویڈیو میٹھ نئی بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف